موسیقی مسلم لیگ کاف کے یہ اس بار بھی بلا مقابلہ صدر منتخب ہوئے ہیں ان سے ہم اس حوالے سے بات چیت کریں گے چودری صاحب یہ بتائیں کہ آپ ہر بار بلا مقابلہ منتخب ہو جاتے ہیں کچھ لوگ آپ کے جو آپ کے سامنے تو نہیں بولتے لیکن آپ کی پیٹ پیچھے یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی چودری صاحب کا ہم مقابلہ اس لیے نہیں کرتے ہمیں ان کی صحت پر طرح آتا ہے جس طرح بیمار آدمی کو بس میں سیٹ سے نہیں اٹھایا جاتا اس لیے ہم چودری صاحب کو سیٹ سے نہیں اٹھاتے تو یہ آپ کے پارٹی کے ممبران آپ پہ رحم کھا کے ترس کھا کے آپ کو بلا مقابلہ صدر منتخب کر لیتے ہیں مجھے پتہ ہے اس سوال اور اس قسم میں سوال اینکر جم کرتا ہے اگر وہ نہ کرے تو اینکر کے چیز کھا ہوئے بہت شکریہ ہے بہت شکریہ ہے کہ آپ نے مجھے مبارک دی ہے لیکن آپ نے مجھے مبارک کم دی ہے اور میری چونہ وہ شیڑ جھڑ زیادہ کی ہے یہ جانتا ہے کہ آپ کے سوال کے طرح لگے ہیں تو یہ یہ تاثر غلط ہیں کہ مسلم نے کہا کہ رحم کھا کر میرے مقابلے میں نہیں آتے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم وضادار لوگ ہیں اور ہماری پارٹی کے ممبران بھی وضادار ہیں گوٹر بھی وضادار ہیں وہ روٹی شوٹی پر یقین رہتے ہیں جو اس لیے میری جو تقریم بھی کرتے ہیں کیونکہ ان کو ان کے مرضی کے ڈش مل جاتی ہے جب بندہ ڈش کھا لے اپنی مرضی کی پھر اس کو نیند کا چھوٹے آتے ہیں نیند کے چھوٹے آئے تو بندہ پھر جس کو مرضی وہ ڈلوالے انہوں نے کہا میں نے کہا جب ہے روٹی کھا لی انہوں نے کہا کھا لی میں نے کہا جب میں سادر ہے انہوں نے کہا جب سادر ہو انہیں جی کہا رہا سنگ ویسے بھی انہوں نے علم ہے کہ میں کئی سال سے بیماری سے لڑ رہا ہوں اور کیا کہتے ہیں بیق وقت ہم دو ماہ دن پر مجھ میں لڑنے کی امد نہیں ہے اتنی پارٹی مبران کا شکور ہوں ووٹر کا مشکور ہوں جو میرے خلاف علاقشن ہی لڑتے ہیں اور مجھے بیماری سے لڑنے کا اور موقع بھی دیتے ہیں اور طاقت بھی دیتے ہیں تو جب میں ان کو روٹی سے داگت دیتا ہوں انہوں نے مجھے ووٹ سے داگت دیتے ہیں ماشاءاللہ چودری صاحب چودری صاحب یہ سینٹ کے الیکشن جو ہے وہ سر پہ آگئے آپ نے اس دفعہ چودری پرویز لائی کو بطور اوپنر جو ہے کھلانے کا فیصلہ کیا اور فرنٹ پہ ان کو لے آئے ہیں لیکن ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے آپ کی تو عمران خان سے بنتی نہیں تھی لیکن اب عمران خان آپ کی آنکھوں کا تارہ اور آپ عمران خان کی آنکھوں کا تارہ ہیں یہ کیا ماجرہ ہے تو بھی ہے اے زمین یہ منڈا کہا جائے سینٹرل ایکشن سرتے آگیا دیں میرا سرتے کی آگیا ہے کلے ایکشن سرتے میرے آگیا کوٹہ درہ آرہا ہے دنوں انہیں چوریس آہ تو اڑے سرتے نہیں عمران خان دے سرتے آگے نے یا نون لیک دے سرتے آگے نے یا پیپلز پارٹی لیکن تو اڑے بھی سرتے آگے نے ایکشن نہیں کل گیا نہیں مہنگا بنی کی میرے سرتے آگیا دام بے گیا کم کانے بیٹھا ہوں مزیراعظم جو عمران خان ہے وہ ایک روانی شخصیت ہے اور ان سے ہمارا روانی تعلق ہو چکا ہے شروع شروع میں ہماری جو روح ہیں وہ ادھو تر بڑھتی رہی ہیں لیکن اب تار میں گھوی ہو چکے ہیں ویسے بھی ہمارا مرشد ہے کی ہے وہ بھی تربارے حالیہ پارہ شریف کے پورید ہیں ہم ان کے دسل تر دسل سے فیض پاتے آنے ہیں تو ساٹھی مریدی طرح پکی ہے اس لئے اب مکمل زمینی آمانگی ہے اور ویسے بھی اب جو ہمارا مرشد ہے انہوں نے کہا جی دوسرے میں ساتھ چلے تو ویسے بھی کہا رہا جائے تو کہا رہا جائے یا پارے آجے گلتے کوئی اچھو چوری صاحب یہ بتائیے کہ آپ جو سیاست کی جو نبض ہیں اس کو عمران خان کا موڑ دیکھ کر سمجھتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کا موڑ دیکھ کے سیاست کی نبض کو سمجھتے ہیں یہ بڑی بریق سا یہ کام ہے بڑی بریق سی بات ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں اس کو دیکھیں چاندھا کہا میں نبض کی بات کی ہے تو ہم مجھے جتنی میری بیماری ہیں مجھے اب خود جربا ہوگا جب میں اپنی نبض خود پکڑتا ہوں تو ٹاکٹر نے میری اندیک نبض بڑی ہے کہ اندھے میں بہا بتا لگ رہا کہ میں نبض کی بیماری ہے تو اسی طرح ہے اسٹیبلشمنٹ ہے اصل میں دیڑ تو ہی گال گیتی نا وہ ہے کوئی برانخان اسٹیبلشمنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ برانخان ہے وہ کہتے ہیں نا وہ سلاکٹر اور سلاکٹر لہا چکارو چلی جاندے ہیں تو لہذا ہم اپنی پانیگالا کیماریت کریں یا بارہ کے موڑ کو تیکھو نتیجہ ایک ہی رکھلنا ہے اور نتیجہ تنبض ہے سینٹر کے رکشن میں بڑی اچھاری کرے گا سینٹر بنا رہے ہیں تو دیکھو اگر یقین منو وہٹی کو نہیں سی بنانا نبض دیکھ کے میں کیا کامزلی آگا نبض دری میں بیکھی ہے نبض دری ٹھی چل رہی ہے انہیں کہا جوی صاحب سینٹری بنا دیو نہیں تو چودری صاحب یہ سچ ہے کہ آپ نبض دیکھ کے اپنے امیدوار سلیکٹ کرتے ہیں سینٹر کے ہوں اور خواتین کے بھی نبض دیکھ کے آپ نے ان کو نامزد کرتے ہیں کامی سار نبض آجی نبض چل رہی ہے سار چیز چل رہی ہے نبض رہی ہے میرے بانتا ہی رہی ہے صحیح صحیح بانتا ہی بڑی ہوئے وہ کوری آئی سی نا وہ کیا نیا وہ کوری کیا نا کشمالہ نہیں کشمالہ دو چلی گئی کیونکہ وہ بھی تاڑی پارڈی چھ رہی ہے آہ رہی ہے وہ بڑی پارڈی پتید لوگ بھی بڑی ہوندھ مجھے بڑی دیتی نبض دیکھ کے انہوں دیتے سی پارڈیتے ہیں نبض بھی بڑی بڑی کچھ میں کیا تھے پہران میں کہا چلو ٹھیک ہے تری نبض بھی پوری ہے تری نمبر بھی پوری ہے آچھا اب اسیدیاں کلانے پوشی رہ کری دیاں بہا ٹھیک ہے میں پھر بجات انہوں کہا میں کہا نبض ان دی مہوے لی ہیں پاکی کام دو گیا تھا انہیں کہا جو ساری ٹھیک ہے نہیں نہیں ماشاءاللہ ڈاکٹ صاحب آپ کے گھر میں پوری ٹیم ہے جو ہر لحاظ سے پرک سکتی ہے دیکھ سکتی ہے جانچ سکتی ہے آچھا چوری صاحب نہیں ابھی چونکہ وہ نبض کی بات ہو رہی تھی اس لیے میں نے میرا ڈاکٹر مائنے سا جانتا ہے میں نے چوری صاحب بتایا چوری صاحب یہ بتائیے کہ آپ کو اتنا عرصہ ہو گیا اسٹیبلشمنٹی کے ساتھ کام کرتے ہوئے آپ کو سب سے زیادہ مزہ نواز شریف کے ساتھ کام کرنے کا آیا کیونکہ وہ بھی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی چھتری کے نیچے تھے پھر زرداری صاحب کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا ابھی عمران خان صاحب کے ساتھ کام کر رہے ہیں سب سے اچھا آپ کو کون سا لگ ہے اسٹیبلشمنٹ نہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کرتے ہو جو اسٹیبلشمنٹ کا مثال کے طور پر اسٹیبلشمنٹ کے نیچے نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے نیچے زرداری جنھیں وہ نہ را ہے انہوں سے اٹھے گون استیبلایشمنٹ دی میرے سوال تو سمجھنی ہے جواب دہ تو اڈیس وعل دا جواب تو منو سمجھ آیا لی پر مروں میک میں پیشتی تھی نا جنھے دی انہوں سے اٹھے گون دی اللہ انہوں سے سب دی اٹھے گونے پندہ ہے مہتے ہیں بہت بہت پرانے ہیں اسام تو سنوئے میں ہی ہی ہیں تی پھر مزید گار گوئے نہیں ایس واق انہوں نے پہوچے بلکو ٹھیک ہے چوہدری صاحب میں ان سے بیٹھوں گا تو یہ کوسچن سے کروں گا پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ عاصف علی زرداری صاحب نے آپ کو بہت زیادہ عزت دی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ آپ کے مشرق اگر بھی نہیں چلتے تھے پرویزلائی صاحب کو انہوں نے ڈپٹی وزیراعظم بنا دیا تھا لیکن موجودہ جو جناب عمران خان صاحب ہیں انہوں نے سپیکر شیپ آپ کو دیا اور چاندہ وزارتیں دیا اس کے بعد دوبارہ آپ کا حال سالچالی نے پوچھا نونو ٹھیک ہے میں امران خان صاحب کو اندھے ہی لیکنسے پیسے وہ لوگوں نے جانہوں نے سمجھ بانے ہی آدی سے ہاں انہوں نے گلت لوگ کا انگی رہا تھی جیدون انہوں نے سمجھ پہنے کہا پیر وہ ساڑھے کارا پی نہیں آیا اس نے سمجھ بندے رہا جانے ہیں یا انہوں نے تمہیں آجے یا سمجھ آجے یا سانوں آجے گلتے ہوئے ہیں اور انہوں نے بہت پہلے دیا آگئی سی اسی سے انہوں نے گیا بھی سی وہ چڑھا کینہ دا سائیں تو جی تو فیض بھائی دائیں دربارے علیہ پارا شریف دربارے علیہ ہوئی 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 انہوں نے بہت پہلے سمجھایا ہے اسی کہا ہے تو ہی صحیح خان نو لیٹ سمجھائی خان نو لیٹ سمجھائی ہے خان نو لیٹ سمجھائی ہے میرے کو روٹی شوڑی آگئے پہلے کھائے لندہ مولانا فضل الرحمان صاحب آج بڑا گلے کرتے پھر رہے ہیں آج کل ان کو پہلے یہ گلے تھا کہ مسلم لیق کاف نے ہمارا درنہ خراب کیا میں پہلے ہی اٹھا دیا آج کل وہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف اور زرداری نے مجھے استعمال کر لیا آپ کیا کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کیا ہوئے دیکھیں مولانا جیسے گھاڑے میں کشتی لڑ رہے ہیں اسے گھاڑے کی مٹی ہے پکی پکی مٹی جی بندہ کشتی لڑے ہیں ساٹھا پہ لگ دی ہے کشتی سیاسی ہوئے یا پھر تیسی ہوئے پلوانوں کے ساتھ اس کے ساتھ کوئی چیزیں ہوتی رہتی ہیں لیکن supernatural رہے نے کھاڑے chillesدرہ مٹی ہے اس نے مولانا فضل الرحمان رہے جیسے ہوتی ہے رخ دہ میں ڈات کی ہے رخ دہ مراخ diyorsun کچھ رہے ہیں کہ مرخلم نہیں ہوا شکریائے ہوگا سکرے ہو گھر اور ضباری مولانوں کے کوئی لڑ رحمان میرے بھائی ہmoon میری سے بادتھیت رجتے ہیں مولا گاز بھی ہو چی رہتی ہیں مینے انسی رہے ہیں کعی مانے ہم سے مینے کہ مرانہ انہوں نے دل چٹھے نا کریں جی اسیم ران خاضے نا را لگے تینوہ اسی نا را لگے کوئی نوں کی را گھڑ دیں اگر پر غزر پہکی نا کہ درہ امدري کا گھڑ ملے جناب شمرہ ملے شمشاد مانگڈ جنام شمشاد مانگڈ جناب شمرہ شمشاد مانگڈ جناب سبھینا آجا دے ساکھر اور چودری صاحب اسی پہلاں تو اٹھے وٹر ہوندے سا مانڈی تے گجرہا تک کوئی سی توسی پولی گیا سا نو میں اسی نہیں دولنے نہیں دا کاما سوگی دا میں پول جاننا تیری میں نباز نہیں پیکھیا سلی اس وائے میں پولو گیا تیری نباز پیکھی ہوندے تو ارسو بھی اے مانڈی تا نکلی آئی اے وہ بلواؤ چودری صاحب نباز توسی دیکھ لینا لیکن نباز دیکھ کے پھر بجاد دے والے نا کرنا میں تو اڑے داتا مولانا فاہلا رہے ہیں مولانا فاہلا رہے ہیں میں نے مولانا کہا کہ مولانا دل چھوٹے نہ کریں ویس سال مولانا نے سب کو رکھڑے دیا ہے آج گا تو میں نے کہا آپ کو رکھڑے لگ رہے ہیں تو کوئی کہا نہیں یہ بھی سیاست ہے اے مولانا چھوٹے مولانا 만�ارے ہیں تھا اس پر بجار ہے اٹھا شریف میں نے تووں جس سے چھلا گیا انہی اس جس کھ آتے تو چھلا گیا انہیں چھوٹے ہوتے ہیں کس کو رکھڑے میں نے کارتے نہیں پتا میں نے یہ پسلے گیا دربار دے گیا حالانکہ درباران وہ مندے نہیں لیکن سیاسی دربارتیں گئے سی بہت شکریہ جناب چودری صاحب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ چودری صاحب کی دوائی کا ٹائم ہو گیا میرے لیے انہوں نے حلوہ منگوایا چودری شجاہ صاحب کی یہ خوبصورتی ہے کہ ہماری قومی سیاست کا وہ چاند ان کے ساتھ ہماری سیاست سجدی ہے وہ پارلمنٹ میں ہوں یا نہ ہوں لیکن اب وہ ہمیشہ سیاست ان کے گرد گھومتی ہے بزرگ سیاستدان ہے نوابزادہ نصراللہ کے بعد انہوں نے پوری سیاست کو اپنی گرد رکھا ہے اور کبھی نوابزادہ نصراللہ صاحب کی انہوں نے کمی پوری نہیں دی اگرچہ نوابزادہ نصراللہ صاحب کی سیاست اپوزیشن کی سیاست ہوتی تھی لیکن چودری شجاہ سیند صاحب کی سیاست اقتدار کی سیاست ہوتی ہے شمشاد مانگٹ صاحب کو چودری صاحب سے اجازت دیجئے اللہ حافظ بہت شکریہ چودری صاحب